موسیقی ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے خوصہ قبیلے کی ہسٹری شیئر کریں گے خوصہ جٹ نسل کا بہت قدیم بڑا اور طاقتور ترین قبیلہ ہے نسلی طور پہ خوصہ تنوار یا تومر قبیلے کی مول گوتر یا زیلی شاخ ہے تنوار قبیلہ بنیادی طور پر سورج بنسی جٹ قبیلہ ہے اور یہ آگ کی نسبت سے اگن بنسی جاٹ قبیلہ کہلواتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہسٹورینز اس قبیلے کے متعلق کیا کچھ لکھتے ہیں ہسٹورین کمر پال سنگھ کے مطابق جب تومروں کی سلطنت دہلی ختم ہوئی تو دہلی کے تومروں کی ایک شاخ دہلی سے پنجاب آ گئی اور لدھیانہ کے علاقے میں آباد ہو گئی مقامی زبان میں انہیں تور کہا جانے لگا پنجابی جاٹوں کی تاریخ کے مطابق خوصہ اصل میں تومر یا تنوار جاٹ تھے جو دہلی سے آئے تھے ان میں سے کچھ نے افغانی ڈاکووں کو لوٹنا شروع کیا ان کی لوٹ مار اور مال دولت چھیننے کی عادت کی وجہ سے مقامی لوگ انہیں خوصہ کہنے لگے بعد میں یہ ایک قبیلہ یا زیلی شاخ بن گئی پنجاب میں رائج اقائد کے مطابق تومروں کی سلطنت دہلی جب ٹوٹ گئی پھر اس علاقے میں آباد ہونے والے مقامی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی ریاست دہلی مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی ہے وہ خوصہ کے نام سے مشہور ہو گئے یعنی خوصہ سے مراد یہاں وہ لیتے ہیں کہ چھینے جانے والی چیز یا لوٹ مار بھیم سنگھ ڈاہیا خوصر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ موریوں کی تاریخ میں جب وہ جنوبی ہندوستان پر حملہ کر رہے تھے تو ہمیں ایک جنگجو لوگ ملتے ہیں جن کا نام خوصر تھا در حقیقت یہ خوصر لوگ تامل عدب کے مطابق یعنی تامل لٹریچر کے مطابق موری فوج کے سب سے آگے تھے موریوں کی طرح وہ بھی شمال سے آئے تھے نہ کہ جنوب سے ان کی شناخت جاٹوں کے خوصر قبیلے کے طور پر کی جائے گی اگرچہ سرحے نین چندر ڈہنڈا کاندھیلوے یا کاندھلے اور خوصہ جاٹ قریب بھی رشتے دار ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابتدائی تاریخ میں ترکستان ستھائی سلطنت سے آئے تھے خوصہ کا ذکر جادو بنسی ابھیروں کی شاخ کے طور پر کیا جاتا ہے جو زیادہ تر اہروتی اور ہریانہ میں پائے جاتے ہیں ایچ اے روز لکھتے ہیں کہ جاٹوں کا خوصہ قبیلہ تنوار کی شاخ ہے اور انہیں چوہانوں نے دہلی سے نکال دیا تھا اس طرح لوٹے ہوئے لوگوں کو خوصہ کہا جاتا تھا زیادہ عام لوگ وصف خوصہ لوٹے پٹے برباد ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے یعنی جن سے ان کی جائداد چھین لی جائے انہیں خوصہ کہا جاتا ہے جو خوصہ قبیلے کے جنجو پہننے والے لوگ تھے وہ دوسرے خوصوں کے ساتھ سماجی میل جول سے دور رہتے ہیں خوصہ اس لکب کو تعظیم کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ دہلی سے پرواز میں ایک اقاب نے معمول کے مطابق ایک نوزائدہ بچے کو بچایا شادیوں میں روٹی بھی پتنگوں پر پھینکی جاتی ہے ایک لڑکے کا نام بھی رندھیر تھا اور موگا میں خوصہ رندھیر گاؤں اس کے نام پر ہے اس گاؤں میں ان کا تالاب بھی ہے جہاں ایک میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں خوصہ قبیلے کے لوگ منت مانتے ہیں اور ان کی منت بھی پوری ہو جاتی ہے خوصہ قبیلے کے متعلق جٹ لینڈ سے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے کہ خوصہ جٹ گوت یہاں قبیلہ ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا میں موجود ہے سندھی عدب کے مطابق خوصہ کا مطلب ہوتا ہے وورئیر جنگجو بہادر عبادی کے لحاظ سے یہ قبیلہ انڈیا میں ہریانہ، راجستان، اتر پردیش اور انڈین پنجاب میں آباد ہے جبکہ پاکستان میں یہ قبیلہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخواں میں آباد ہے اس کے علاوہ یہ قبیلہ افغانستان، ایران اور ایراک میں بھی آباد ہے مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ تین مذہب میں تقسیم ہے اسلام، ہندو اور سکھ مذہب میں یہ تھی خوصہ قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی